میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک قبیلے کی اس سرداری تمہارے حوالے کر دوں میں اور سردار میں اس ذمہ داری کے لیے مصفٹ ہوں تم اس ذمہ داری کے لیے مصفٹ نہیں بلکہ سوپر فٹ ہو نہیں نہیں بابا نہیں تو بڑھ باتیں مت بداؤ سردار کی ذمہ داری اٹھاؤ اور پھر یہ رسمان رواز کو بدلنا ہو اتنا کیا سوچ رہے ہو یہی بابا جو آپ کہہ رہے ہیں تو بیٹا سوچتے ہوئے ذہن میں رکھنا کہ یہ بات ایک سردار نے نہیں کہی ہے ایک بڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو کہی ہے میں وعدہ نہیں کرتا لیکن اس پر سوچ کے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا تلکل ٹھیک ہو گیا بس تو میں اگلے ہی ہفتے گاؤں سے قبیلے کے کچھ موززین کو بلا کر اس فیصلے کا اعلان کرتوں گا اگر بابا مجھے سوچنے کا موقع تو دی؟ کتنا سوچنے سوچ لو لیکن میں چانتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ اپنے باپ کی خواہش کے خلاف نہیں آئے گا ٹھیک ہے بابا لیکن میری بھی دو شرطیں ہیں اگر آپ مجھے زبان دیں کہ آپ میری دونوں باتیں مانیں گے تو پھر میں بھی آپ کو زبان دیتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا کیا شرطیں؟ بولو پہلی شرط یہ کہ آپ اپنا علاج کہیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر انجوپلاس ٹی بی منظور ہے اب بولو دوسری شرط کیا ہے؟ میں کسی لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو بیٹا اس سمر میں تم محبت اور شادی نہیں کرو گے تو کیا میں کروں گا بڑھاپے میں؟ بابا آپ کو اس لڑکی کو بطور بہو اس گھر میں قبول کرنا پڑے گا اور مجھے زبان دینی ہوگی کہ آپ کے رسپ و رواج ہماری شادی کے بیچ میں نہیں آئیں گے رسپ و رواج؟ کیوں؟ رسپ و رواج کیوں بیچ میں آئیں گے؟ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہے امیر ہے یا غریب اسے کوئی فق نہیں پڑتا وہ تمہیں پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سردار و شام خان نے زبان دیئے تمہیں آب اٹھا گلے لکھ جاؤ موسیقی